ملک بھر میں آج نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوں گے امت مسلمہ پاکستان کی ترقی خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی اہل اسلام سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی بھی کریں گے اور اب شہر قائد کا روح کریں گے جہاں پر مویشی منڈیوں میں رات کے سپہر بھی رونق ہے خریدار کم قیمت پر اچھے اور تگڑے قربانی کی جانوروں کی تلاش میں مصروف نظر آرہے ہیں اس بارے مزید تفصیل لیں گے اپنے نمائندے شہباز خان سے جو کہ غریب آباد مویشی منڈی میں موجود ہیں شہباز کے اس طرح کے مناظر دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت کراچی کی مختلف مویشی منڈیاں ہیں جہاں پر خریداروں کا رش نظر آتا ہے مکمل طور پر گہمہ گہمی کی صورتحال ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں خریدار آرہے ہیں بیوپاریوں کے ساتھ بارگیننگ پی ہو رہی ہے اور دوڑ جوڑ بھی کی جا رہی ہے کافی جو خریدار ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں لیکن پیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ خریدار جو ہے وہ مایوسی لوٹر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو قربانی کے جانبوں کے ریٹ ہیں وہ ان کی قیمت ہے اسمان سے جو ہے وہ باتیں کر رہی ہیں اس وقت ہم قریب آباد کی مویشی منڈی پر موجود ہیں اور یہاں پر صورتحال کوئی مختلف جو ہے وہ لائدہ نہیں ہے یہاں پر بھی جو ہے وہ جانبوں کی جو قیمت ہیں وہ بے تہاشہ جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے بیپاری جو ہے اپنی مند مانی قیمتیں جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو کافی جو ہے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے قدشتہ برس اگر ہم بات کریں بکروں کی جو بکرا 35 سے 40 ہزار روپے میں فروخت ہوتا تھا اس سال وہ بکرا جو ہے وہ 65 سے 70 ہزار روپے میں جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر ہم بچڑے اور گائیں کی بات کریں تو قدشتہ برس جو ایک لاکھ روپے کا بچڑے یا گائیں مل جایا کرتی تھی تو اس سال جو ہے وہ دو سے دھائی لاکھ روپے جو ہے اس بچڑے اور گائیں کے جو وزن ہے اس کی قیمت جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ کافی ہمیں یہاں پر پریشان نظر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہی صورتیال رہی تو صورت ابراہیمی کی ادائی کی جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گی کافی جو ہے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد شہریوں کی یہاں پر آئی اور یہاں سے دوسری جو ہے مویشی منڈیوں کا بھی جو انہوں نے رخ کیا اگر ہم بات کریں ملید مویشی منڈی کی تو وہاں پر بھی صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے سوراب گوڑ کی منڈی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر اس وقت جو ہے وہ پانچ فیصد جو ہے وہ جانور اس وقت قربانی کے باقی رہ گئے ہے لیکن وہاں پر بھی خریداروں کا رش ہے شہر کے مختلف علاقہ سے لوگ وہاں جا رہے ہیں آہ اور ان کی کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ بارگین änی کر کے سر عوضان کلیے جانور جو ہے وہ خرید کر لے آئیں آہ ڈوسریانی بیوپاریوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ دوسرے شہروں سے بیوپاری آئیں میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ صبح تک جو ہے وہ اپنے تمام جانور فروغ کر کے اپنے اپنے شہروں کی جانب جو ہے وہ روانہ ہو جائیں اور ایچ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ منائے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیوپاری بھی جو ہے وہ اپنے لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے وہ جو ہے ریٹ نیچے نہیں لے کر آ رہے ریٹ بہت زیادہ ہیں ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ چاندرات ہوگی تو چاندرات میں جو قیمتیں ہیں وہ نیچے آ جائے گی لیکن اس کے برقس ہم نے دیکھا کہ یہاں پر قیمتوں میں جو ہے مزید اضافہ ہوتا چلے جا رہا ہے جس کے بعد سے شہری جو ہے کافی پریشان نظ نظر آ رہے جی اچھا شاہباز چونکہ ہم جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ چاندرات کو جانوروں کی خریداری بھی سلی کی جاتی ہے کہ قیمتوں میں کچھ کمی دیکھی جائے اور اسی بنا پر ہم جانور خرید سکیں اس وقت خریداروں کے کیا تاثرات ہیں وہ اس موقع پر کیا کہتے ہیں جی بلکل جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ کئی خریدار جو ہے ہمارے سامنے ہی ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ مایوس ہی یہاں سے لوڑ گئے اور جب ہم نے ان سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت مشکل نظر آتا ہے کیونکہ یہ پہلی مویشی مڈی نہیں جہاں پر وہ آئیں وہ تقریبا دوپیر سے ہی نکلے ہوئیں شہر کی مختلف مویشی مڈیوں پر اور یہی صورتحال ان کے ساتھ ان کو فیس کرنی پڑی کہ جہاں پر بھی جاتے ہیں تو قیمتیں جو ہے وہ دگ اور پلکتگ نی کو جو ہے وہ آہ بتائی جاتی ہیں آہ پیتیس چالیس ہزار کا کچھ اشتہ سال جو ہے وہ بکرا مل جائے کرتا تھا اب جو ہے وہ پینسٹ ستر ہزار روپے کا ملتا ہے تو وہ آہ اسی لیے پریشان ہے کہ مہنگائی ایک تو مہنگائی اوپر سے سنت ایفرائیمی کی آدائیگی کے لیے آہ اگر جانور خریدے تو تیس ہزار پیتیس ہزار روپے چیز کیوں پینسٹ ستر ہزار روپے میں آہ خریدے تہم آہ کئی آہ جو شہری ہیں ان کا ہی تربانی کی طرف ہو جائیں گے ان کی کوشش یہی کہ حصہ ڈالے پر ہی اکتفا کیا جا رہا ہے شہباز ساتھ رہیے گا لاہور سے رانہ محمد علی نے جائن کیا ہے اب وہ لاہور کی تفصیل بتائیں گے علی کیا منظر دیکھ رہے ہیں اور کیا قیمتوں میں گراوٹ بھی دیکھی جا رہی ہے نہیں منظر جو لاہور کا ہے وہ تو کچھ کا نظر آ رہا ہے کیونکہ مناوا منڈی بالکل خالی ہو چکی ہے اسی طرح جو رنگ روڈ پر منڈی ہے اسی طرح وہ بھی خالی ہو اور جو مرکزی منڈی ہے ہماری جو شاپور کانجرہ وہاں پہ بھی جانوروں کی بہت کمی دیکھنے میں آئی ہے اور ریٹ جنس ہے جو سوہ لاکھ ایک لاکھ چالیس تک کا بیل یا وچھ ہے اس کا تقریباً کچھ ساڑھے تین لاکھ روپے مانگا جا رہا ہے پونے چار کے قریب پیس سے مانگ رہے ہیں اتنی مہ گائی ہے کہ لوگ پریشان ہیں لوگوں کی سکت نہیں ہیں لوگوں کے پاس جتنے پیسے ہیں اس میں گائی ہیں بیل نہیں آ رہی بکرا ایک ایک لاکھ روپے مانگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بکروں کا جس میں بیس بیس پچیس پچیس کے لوگ گوشت ہیں اور اس کا وہ تقریباً اسی ہزار نوی ہزار ایک لاکھ دس ہزار روپے تک بھی مانگے جا رہے ہیں مناوا کی منڈی بالکل ختم ہو چکی ہے چند ایک بپاری رہ گئے ہیں اور وہ بھی جون کے ریٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اسی طرح میں نے دگر منڈی لاہور کی جتنی بھی دیکھی ہیں وہاں پہ سورتیال بالکل ایسی ہے منڈیاں بالکل خالی ہو گئی ہیں گاک بہت زیادہ تھے آج میں نے دیکھا کہ لوگ شام سے نکلے ہیں بلکہ سارا دن بھی لوگوں نے جانوروں کے خریدہ رکھی ہے وہ خوش قسمت ہے جن لوگوں نے سستے جانور خریدے ہیں یا ان کی مرضی کا جانور انہیں مل گیا ہے قربانی کے لیے لیکن اب لاہور کی منڈیاں جن سے وہ ویران ہونا شروع ہو گئی ہیں بپاریوں نے اپنے جو جانور ہیں وہ فروغ کرنے کے بعد واپس جانا شروع ہو گئے مناوہ کی منڈی ختم ہو چکی ہے اس کے بعد رنگ روڈ میں جو منڈی لگی ہوئی ہے جو وہ بھی منڈی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بالکل اختتام پذیر ہے نماز فجر سے پہلے ہی تمام بپاری واپس سے لے جائیں گے چند ایک جانور رہ گئے وہاں پہ بھی اور شاہ پر کانجرہ میں دیکھتے ہیں کہ اگر صبح تک مزید اور ٹرک آتے ہیں تو اس سے کچھ ریٹ نیچے گئے لیکن لگ نیرا اس پر چاند رات پہ ریٹ جو ان سے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے اور لوگ جو ان سے عام آدمی کی سکت نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے اب نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے سنتی پرہیمی چند گھنٹے باقی ہیں نماز عیدالعظہ ادھا کی جائے گی لیکن لوگ ابھی میں نے دیکھا لوگ مجھوس ہیں لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں لیکن قیمتیں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ واپس لوٹ گئے اور لوگ آوازیں کسنا شروع ہو گئے تھے کہ مہنگائی نے لوگوں کو مار دیا ہے اس وقت جو صورتحال ہے لاہ اور میں جانوروں کے بھی کمی ہیں بڑے جانور جو بہت بڑے جانور ہیں جو تقریب پچیس سے تیس من اس کا پنتالیس پنتالیس لاکھ روپے مانگے جا رہے ہیں وہ کچھ جانور کہا جا رہا ہے کہ جو مرکریزی منڈی وہاں پہ موجود ہیں شاہ پر کانجرہ کے اندر لیکن دیگر نو منڈیاں اس میں کانہ والی منڈی ہے وہاں پہ بھی جانور ختم ہو چکے ہیں بہت کم تعداد میں جانور ہیں ایک کا دکہ یہ بپاری جس جو بازد ہے اپنی مو مانگے ریٹ مانگنے پر جس کی وجہ سے اس کے جانور رکھوئے ہیں لیکن لگ ایسے رہے کہ صبح تک وہ بھی مو مانگے دام وصول کرے گا اور مہنگے جانور لاہوریوں کو فروخت کرنے کے بعد اپنے گاؤں واپس زائیں گے بپاری میں نے یہاں پہ بپاریوں نے مجھے یہ شکایت کی کہ مناوہ منڈی کے اندر انہوں نے شام سے لائٹ بند کر دیگر لیکن لاہور میں زیادہ تر جانور فروخت ہو چکے ہیں کراچی میں اس کے برقس منظر ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا اس بارے آپ تفصیل دے رہے تھے اور معلومات فراہم کی اور صورتحال کیا ہے ناظرین تک بازے ہوچ کی ہے اب آپ کو بتائیں کہ ایدوالعظہ پر جانوروں کی خریداری کے بعد اہم مرحلہ قسائیوں کی تلاش ہے کراچی میں لوگ قسائیوں کے نخرے کیسے اٹھا رہے ہیں محمد اشد کی رپورٹ میں جانتے ہیں ایدے گرباں پر صرف جانوروں کے ہی نہیں کسائیوں کے بھی سو نخرے موسمی کساب بہت ہوتے ہیں مگر پیشاور کسائیوں کا ملنا محال ابھی سے چھوڑیاں تیز کیے بیٹے کسابوں کے پاس بھی مہنگائی بڑھنے کے جواز ہیں پریشان شہریوں کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ برساتی کسائی بھی سستے داموں پر میسر نہیں پیشاور کسائیوں کا کہنا ہے کہ ان کے بھی اخراجات میں اضافہ ہوا ہے اوزار کے دام زیادہ ہیں یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال عجرت میں اضافہ کیا ہے کسائی تو ہر بندہ کسائی بناوا ہوتا ہے بگرہ ایت پر جس کو دیکھو وہی کسائی بناوا ہے چاہے وہ کوئی بھی کام کرنے والا ہے چاہے موچی ہے پلمبر ہے الیکٹریشن ہے بھئی ہر سال کے سال برساتی منڈک نکلے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اناڑی ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے پیشے بجانے کے چکر میں ہزار پندہ سو روزے کے چکر میں اپنے جانور کو کھڑاپ کرواتے ہیں ایدے کورما کے تناظر میں حکومت اگر علاقہی سطح پر آرزی یا مستقل سلوٹر ہاؤس بنائے تو کسابوں کی دستیابی اور صفائی سترائی ممکن ہو سکتی ہے اور شہریوں کی مشکل بھی حل ہو سکتی ہے شہری کہتے ہیں کہ ایدے کورما کے موقع پر من پسند جانور کی تلاث سے زیادہ مشکل مرحلہ کساب کی بوکنگ کا ہوتا ہے کیمرمن فران احمد کے ساتھ محمد اشد دنیا نیوز کراچی لاہور میں کسائیوں نے پہلے دن بکرے کی قربانی کا ریٹ دس ہزار روپے مقرر کر دیا گائے کی قربانی کے لیے بائیس سے پچیس ہزار مانگی جا رہے ہیں شہریوں اور کسابوں کے درمیان تقرار بھی جاری ہے راہیل علی کی رپورٹ جانوروں کی خریداری کے بعد کساب کی تلاش کا انتہان شہریوں کے لیے کسی بھی چیلنج سے کم نہیں ایدے قربان پر کسابوں کے نخرے بھی آسمان پر پہنچ گئے کسابوں نے جانوروں کے ساتھ ساتھ شہریوں کی کھار اتارنے کی بھی تیاریاں کر لی قربانی کے جانوروں کے ریٹ بڑھا دیئے پہلے روز بکرے کی قربانی کا ریٹ دس ہزار روپے مقرر گائے کی قربانی کے لیے بیس سے پچیس ہزار روپے مانگی جا رہے ہیں دوسرے روز بھی ریٹ میں صرف ایک سے دو ہزار کا فرق ہے پیریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے دور میں جانور خریدنا کسی مارکے سے کم نہیں اب کسابوں کے نخرے ختم نہیں ہو رہے رات ہم منڈی گئے تو پرائز اتنی زیادہ جانوروں کی ہو گئی تھی اب وہ اللہ اللہ کر کے لے کے آئے ہیں اب کسائیوں کے نخرے اٹھانے پڑ رہے ہیں کوئی کسائی لیفٹ کرانے کو تیار نہیں ہے کسائیوں نے تو بہت زیادہ ریٹ بڑھا دیئے اور انہوں نے پیس ہزار کے بیڑے کا کر دیا ہے اور دس ہزار بکرے کا ریٹ کر دیا ہے اور بکنگ بھی بند کر دیا ہے لوگ پریشان ہیں لوگوں نے یہ قربانی تو لے دیئے لیکن قربان زبا کے لیے پریشان ہو گئے کسابوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے ریٹس بڑھانا مجبوری ہے بکرے کا جو ریٹ ہے پہلے دن کا وہ آٹھ سے دس ہزار رپے آئے اور گائے کا بیس سے پچیز آر رپے کا جو نورمل سائز کی ہوتی ہے اگر کوئی گائے بڑی ہو پھر دیکھ کے ریٹ تائے کیا جاتا ہے دوسری جانب تجربہ کار کسابوں نے قربانی کے لیے بوکنگ بھی بند کر دی ہے عید قربان پر بچے اور نوجوان قربانی کے جانوروں کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں اور اپنا زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزارتے ہیں اس بارے مزید تفصیل رتابہ اور اس کی رپورٹ میں بچے اور نوجوان سارا سال قربانی کے جانوروں کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اس سال عید الازہ گرمیوں کی چھٹیوں میں آنے سے بچوں کی موجے ہو گئی ہیں ہم لوگ پورا سال اس بگرہ عید کے نظار کرتے ہیں سارے بچوں کو مجھے بھی بچوں سے کافی شوق تھا کہ میں اپنا جانور خرید کے لاؤں اور پالنے کا بھی شوق ہے ان کے دیکھ بھال لے کے رکھتے ہیں خیال لکھتے ہیں خانہ پانی وغیرہ کھلاتے ہیں سارا برشنگ وغیرہ کرتے ہیں بچے اپنے دن کا بیشتر وقت قربانی کے جانوروں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور ان کا خیال رکھتے ہوئے گزارتے ہیں وہ ان کے لئے مزید آتا ہے بچوں کو ان جانوروں سے خاص دگاؤ اور انسیت ہو جاتی ہے اور وہ قربانی کے بعد دنوں اداس رہتے ہیں بچے اور ناجوان سبھی کی کوشش ہوتی ہے کہ قربانی سے پہلے ان جانوروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت قزاریں اور ان کی بھرپور طریقے سے قدمت کر سکیں کیمرمن فرحان احمد کے ساتھ رتابہ عروس دنیا نیوز کراچی وزرعظم شہباز شریف کا امیریا قطر تمیم بن حمد بن خلیفہ آل سانی سے ٹیلی فانک رابطہ ہوا عید الازحا کی مبارک بات دی وزرعظم آفس کے مطابق وزرعظم شہباز شریف نے قطر کے عوام کو عید کی مبارک بات دی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا امیر قطر نے بھی وزرعظم شہباز شریف اور پاکستان کی عوام کو عید کی مبارک بات دی اور خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا دونوں قائدین نے پاکستان اور قطر کے برادرانہ اور گرم جوشی پر مبنی دو طرفہ تعلقات کی مزید مضبوطی کے لیے اپنے عظم کا اعادہ کیا دونوں رہنماوں نے عالمی اور علاقائی اہمیت کی امور پر باہمی مشاورت اور رابطے برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا اب آپ کو بتائیں کہ گوشت کی ڈشز کی تیاری میں استعمال ہونے والے مسالجات کی قیمتیں بڑھ گئیں ہیں کراچی سے سنا فاطمہ کی رپورٹ عید الازہہ قریب آتے ہی گوشت کی ڈشز کی تیاری میں استعمال ہونے والے ہرے اور خوشک مسالے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے شہری خریداری کے لیے مختلف مارکٹس کا رکھ کر رہے ہیں خواتین کا کہنا ہے کہ گوشت پکانے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت لہسن اور ادرکی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہری مرچ دھنیا پودینہ اور لیمو کی بھی وافر مقدار میں ضرورت پڑتی ہے گوشت گلانے کے لیے کچھا پپیتھا بھی ایدے قربان پر خوب استعمال ہوتا ہے ابھی مسالہ لینے گئے تو تیس کا تھا پہلے بھی چالیس کا کیا پچاس کا کر دیا شاشے چھوٹے والا شاشے ہوتا ہے نا وہی پچاس کا کر دیا بریانی کا کور میں کا کسی چیز کا بھی شاشے لو پچاس رفے کا کر دیا مارکٹ میں اس وقت لہسن چھ سو روپے کلو اور ادرک چار سو روپے کلو فروخت ہو رہا ہے کچھا پپیتا ایک سو ساٹھ روپے کلو جبکہ ہری مرچ بھی ایک سو ساٹھ روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے دوسری جانب خوشک مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی چالیس روپے فی پاؤ کے حساب سے اضافہ ہو گیا ہے خریداروں کا کہنا ہے کہ عید الازحہ پر مہگائی کے باعث جن کی پہنچ سے قربانی دور ہے ان کے لیے کہیں سے آ جانے والے گوشت کو پکانے کا خرچ برداشت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے خریداروں کے مطابق عید قریب آنے کے باعث سبز اور خوشک دونوں قسم کے مسالوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں لیکن گوشت کو ذائقہ دار بنانے والے ان مسالوں کے بغیر عید الازحہ گزارنا بھی ناممکن ہے کیمرمن علی امام کے ساتھ سنہ فاطمان دنیا نیوز کراچی عید چھوٹی ہو یا بڑی خواتین کی عید شاپنگ پر کوئی کمپرومائز نہیں کراچی کے بازاروں میں خواتین عید شاپنگ مکمل کرنے میں مصروف ہیں سنہ فاطمہ کی ریپورٹ گرین کلر کا ڈریس دھوننے آئی اور ممہ کے ساتھ میں ڈوبتہ دھونڈے اور ڈوبتہ ابھی تک ملا نہیں ہے میں نے ابھی ڈریس لیا ہے اپنا اور اس کی میجنگ کی میں ابھی جوڑی ہی دیکھ رہی تھی ایدو روزہ ہے تو کیا ہوا لیکن شاپنگ تو ہوتی ہے سب کرتے ہیں کربانی ہوتی ہے وہ تو مرد دیکھ لیں گے نا باکہ جو شاپنگ سب کچھ ہے وہ لیڈیز کا کام ہے تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ضروری ہے بہت زیادہ بہت کچھ رہتا ہے سیف کپڑے ہی لیے باکہ سب کچھ دیکھنے ہی آئے میں اور بہت زیادہ ٹرافک تھا بڑی مشکل سے آئے ہیں ابھی یہاں پہ رہ تو بہت کچھ گیا بس بچوں کی کپڑے اپنے رہ گئے وہ لینے آئی تھی میں اور بیٹیوں کپڑے بھیجنا ہے باہر وہ لینے آئی تھی بس یہی چیز ہے میرا وائٹ ڈریس ہے اور وہ ملٹی کلر ہے سیلور ہونی چاہیے اور تھوڑا سا کشمیری ٹائپ ایش ایسی اچھی لگتی ہے ٹو آرز ہو گئے ہیں اور یہاں پر میں شلوار کٹر رون رہی ہوں اور شوز رون رہی ہوں ہی ہم نے بس جولریز ریڈی کر لی ہیں اور مکرہ بھی آگیا ہے کپڑے گیرین پینک یلو کچھ اس ٹائپ کے ابھی تو فیلال ہم لوگ کپڑے خرید رہے تھے اور ابھی اس کو لے کے ہم لوگ مینچنگ جولری لینے آئے ہیں اید الازہ کے لیے جہاں مرد حضرات جانوروں کی خرید و فروغت اور دیکھ بھال میں مصروف رہتے ہیں وہیں خواتین کی شاپنگ ہی جاری رہتی ہے کیونکہ ہر خاتون اید والے دن سب سے منفرد نظر آنا چاہتی ہے کیمرمن علی امام کے ساتھ سنہ فاطمہ دنیا نیوز کراچی